بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خوش آمدید ہے آپ سب کا جے کی پرائن میڈیا میں اور میں آپ کی میز بار مائی مونہ حسن ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین آج منگلوار 27 اپریل 2022 25 رمضان المبارک 1443 حجری اور میں پیش کر رہی ہیں مقامی اکبرات کی سرکھیاں سب سے پہلے نظر ڈالتے خاص خاص سرکھیوں پر جمہوہ کشمیر میں بیجلی بہران چیف سیکیٹری کے زیر صدارت اہم میٹنگ اتیاری و سہری کے اوقات اور مقدس ایام میں مناسب فراہمی کے لئے اقدام اٹھانے کی ہدایت مطالقہ محکمہ لوگو تک پہنچے اور بیجلی کی فراہمی میں کمی کی وجوہات بتائے ڈاکٹر آرون کمار مہتر جمہو کشمیر کے حالت باقی ریاستو سے بہتر اگلے ایک ہفتے میں صورتحال بہتر ہونے کا امکان محکمہ بیجلی 2014 سے 2020 تک ملٹنٹو کے واقعات میں 481 سیکیورٹی اہلکار 215 عام شہری اور 1216 ملٹنٹ مارے گئے سرحت پار سے جمہوہ کشمیر میں دراندازی کے 1776 کوششوں میں سے 685 کامیاب ہوئے وزارت داخلہ کلگام میں گرنٹ دماغہ انتناگ میں فورسس اہلکار سے رائیفل شیننے کی کوشش پٹن میں دو ملٹنٹ اور کلگام میں تین معنین گرفتار 84 کروم میٹر مسافت والا تاریخی مگر روڈ تقریباً چار مہم بید آج ٹریفک کے لئے بحال ہوگا ہنوار ناکرو حرکت کے لئے ٹریفک پولیس کی ایڈوائزری پر عمل کرے سوائی کمیشنر حکومت اور سیول سوسائٹی کو تیز رفتار ترقی کے لئے مل کر کانٹ کرنا چاہیے رائیناس اس نے سیکیٹری جنگلات نے ڈی ایف او کی کانفرنس کا اقتطاق کیا بیس ہزار ہیکٹر رقبہ پر شجرکاری کی جائے گی گرین جمہو کشمیر مہیم کے تحت آبی زخائر کی بحالی اور ہر گاؤں ہریالی کام میں تیزی لانے پر زور حد بندی کمیشن کا کام مکامل کمیشن کی طرف سے چھ مائی سے قبل رپورٹ پیش کی جا رہی ہے جمہو کشمیر میں نبے اسمبلی حلقوں کے لئے انتخابات ہوں گے اس سال اکتوبر یا نومبر میں کسی بھی وقت الیکشن متوقع سنجوہ جمہو انکانٹر کیس قومی تحقیقاتی ایجنسی کو تحقیقات کی ذمہ داری تین گرفتار ملزمان نائے کی نامزد عدالت میں پیش دیس روز پلیس ریمانڈ دیا گیا کیس ڈائری اور تمام ریکارڈ نائے کی سپرد ہوگا حکام پاکستان کے جانب سے اب افغان جنگ جنگ کو کشمیر بھیجا جا رہا ہے فوج کو عوامی حمایت حاصل ہے کسی بھی ساجدش کو ناکام بنایا جائے گا جنرل ڈی پی پانڈی کشمیر میں بارشو کے بعد موسم بہتر شبانہ درجہ حرارت معمول سے نیچے درج مرکزی وزیر نے ڈی ڈی سی اور بی ڈی سی ممبران کے ساتھ تبادلہ خیال کیا پٹن حادثہ ایس آر ٹی سی بس اور ٹپر میں ٹکر ایک اور سرپینٹ لقمہ عجل حلاقتوں کی تعداد تین ہو گئی کامل کورٹ اڈی میں تیز پتر لگنے سے خاتون از جان شبانہ حادثہ میں سات سی آر پی ایف اہلکار زخمی مندیب کور نے آٹھ قومی پنچائیٹی ایوارڈ حاصل کر کے جمعہ کشمیر کا نام روشن کیا چھے سے بارہ سال کے بچوں کو کوویڈ ویکسین دیا جائے گا صبح جمعہ میں کرونا کے نئے اور نئے معاملات درج وادی میں دوسرے مرتبہ کوئی نیا کیس سامنی نہیں آیا بھارت میں اموات میں یقا یق اچھال تیرہ سو انتالیس مریض فوت ملک کے گریبوں محروموں پسماندو کی خدمت کر کے انہیں ان کے حقوق عطا کر رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس اور سب کا پریاز کی منطر سے ملک آگے بڑھ رہا ہے وزیر اعظم مودی جمعہ کشمیر کے لوگوں کو رمضان کے مہینے میں بی بی ڈی کے بہترین بہران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نومان چودری اسی کے ساتھ اپنے میزبان مائی مونہ حسن کو اجازت دیجئے خدا حافظ